اب ہم نے کیا کہا تھا کہ جب سوکے میں وزن لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں ڈبو دیا اس کے بعد ہم نے جب وزن لیا اگر سوکے کا وزن تین کیجی تھا اور ہم نے گیلہ اس کو باہر نکال لیا ہے اب اس کا وزن اگر آرہا ہے سوہ تین کیجی تو اس کا مطلب ہے کہ ڈھائی سو گرام اس کے وزن میں اضافہ ہوا ہے وہ ٹھائیٹو گرام کہاں سے آئے پانی اس کے اندر جذب ہوا ہے بلکل اسی طرح جیسے اسپنج جذب کر لیتا ہے پانی تو یہ بلوک بھی پانی کو جذب کر لے گا پھر اس کے بعد ہمیں ان فزن کا فرق نکالنا ہے اگر یہ فزن کا فرق کوئی سولہ سترہ پرسنٹ سے زیادہ ہے تو اس کا مطبع ہے کہ بلوک میں تھوڑی سی گڑبر ہے یہ بلوک ہر بلوک میں ہوتی ہے گڑبر اس گڑبر کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پلاسٹر کرتے ہیں پلاسٹر کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں اچھا نیرو گاڑا نیرو بنا کر اس پہ زور زور سے جو کرنی ہوتی ہے اس کی مطبع سے آپ کا جو مستری ہے وہ ڈالتا ہے چھڑکتا ہے اس کو ڈالتا ہے اس پہ نیرو کا پانی جذب ہو جاتا ہے اس کے اوپر ہم کر دیتے ہیں پلاسٹر تو اگر ہم پریکٹیکل کی شیٹ کی اوپر لکھ رہے ہیں تو ہم انیشیل ویٹ لکھیں گے جیسے ہم کہتے ہیں ڈرائی ویٹ ہم نے ڈرائی ویٹ لکھ لیا اس کے بعد ہمیں کیا لکھنا ہے اس کے بعد چوبیس گھنجے بھگو دیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو ویٹ لکھیں گے اس کو ہم کہہتے ہیں ویٹ 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 کسے کہتے ہیں بھیگے ویٹ گیلیا گیلا والا ویٹ 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 تو جو ویٹ ویٹ ہوگا یعنی گیلے بلوک کا ویٹ ہوگا وہ لکھ لیا ساوہ تین کیجی تو یہ 0.25 کیجی کا اضافہ ہو گیا یہی ٹیسٹ ہم برک کے اوپر بھی کرتے ہیں اور یہی ٹیسٹ ہم کرتے ہیں کس پہ یہی ٹیسٹ ہم کرتے ہیں پتھر پہ پتھر کی بھی اینٹ ہوتی ہے ایک تو کلے کی اینٹ ہوتی ہے لال والی اینٹ اور پتھر کی بھی اینٹ ہوتی ہے جو روڑی والا پتھر آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ پڑا ہوا ہے اس کی شکل کی اینٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بیٹھا یہ ایک سمپل سی چیز ہے اور اس کو آپ